ہم اپنے اس ویڈیو میں اسٹیبلشمنٹ پر بات کریں گے ہم جانیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کا مزاج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کسی ملک میں خاص طور پر یا کسی معاشرے میں یا کسی پیشے میں پروفیشن میں باعثر اور عرصہ سے اقتدار پر قابض افراد کا مجموعہ ہے جو مل کر کام کرتے ہیں روایتی نظام میں تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں آکسفورڈ ایڈوانسٹ لرنرز ڈکشنی کے مطابق وہ اثر و رسوخ اور اقتدار رکھتے ہیں اور تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے اب ہم اسٹیبلشمنٹ کی خصوصیات دیکھتے ہیں نمبر ون وہ باعثر ہوتے ہیں نمبر ٹو وہ روایتی نظام یعنی سٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں اور نمبر تری وہ تبدیلی یعنی نظام میں تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا مزاج تین چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ون وہ عرصہ سے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں دوسرا نن کین سٹینڈ اپ تو دیم ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سٹینڈ اپ تو ریزسٹنس کے لیے سامنے کھڑے ہو جانا کیونکہ وہ خود کو قانون سے بالاتر یعنی اباود اللہ سمجھتے ہیں اور ان کے نظر میں قانون اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں لہٰذا وہ اپنے ہی مرضی کرتے ہیں سو دے ہیو دیر اون بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم نے چار ایڈیم سیکھے پہلا سٹینڈ اپ تو کے سامنے کھڑے ہو جانا ریزسٹ کرنے کے لیے دوسرا روایتی نظام سٹیٹسکو اور تیسرا قانون سے بالاتر اباود اللہ اور چوتھا اپنی ہی مرضی کرنا have one's own way موسیقی موسیقی